پنجاب کے نئے بلدیاتی نظام میں ایک بار پھر تبدیلی صوبے بھر میں نچلی سطح پر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کرانے کا اعلان پنجاب حکومت نے مصابدہ قانون میں تبدیلی کر دی ڈالر کی ایک بار پھر اونچی اڑان روپیہ حلکان انٹرو بینک میں ڈالر 92 پیسے مہنگا قیمت 176 روپیہ 40 پیسے ہو گئی عوامی سواری بھی متوسط طبقے کی قوت خریص سے باہر یا مہا کے بعد شزوکی مرسائکلیں بھی مہنگیں مختلف موڈلز کی قیمتوں میں پانس یا آٹھ ہزار روپیہ اضافہ جی ڈی ون ٹین ایک لاکھ نینالنے ہزار کی ہو گئی جی ایس ون ففٹے کی قیمت دو لاکھ پندہ ہزار جی آر ون ففٹی تین لاکھ پندہ ہزار روپیہ کی ہو گئی لیا میں مہنگائی کے طوفان نے خوشک لکڑی کی قیمتوں کو لپیچ میں لے لیا سرزی بڑھتے ہی خوشک لکڑی کے استعمال میں اضافہ خوشک لکڑی کے استعمال میں اضافہ سے قیمتیں بڑھ گئیں لکڑی کی قیمتیں بڑھنے سے شہری گھر میں آنجلانے سے کاسے ڈرائی فروڈ بھی غریب عوام کی پوہن سے دور ہو گیا بھکر میں ڈرائی فروڈ کی قیمتوں میں اضافہ بادام اکھرورت کشمیشہ اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں ہوشٹ ربا اضافہ شہریوں کا ڈرائی فروڈ کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ ناکس پولیسیوں کی وجہ سے حکومت فلاپ ہو چکی آج بچہ بچہ کہہ رہا ہے کہ حکومت ناہل ہیں رہیمیار خان میں پاکستان ڈیولز پارٹی کے رہنما میاں آمیر شہباز کی تنقیل مارچ میں ان خوابات کا اشارہ بیٹے دیا کہا کوئی بھی حکومتی پولیسی عوام کے حق میں نہیں عوام سوچ سمجھ کر حاکم نہیں بلکہ خادم چنے ٹیکس نادہ ہندگان کے خلاف مزید گھیرہ تنگ سبزی منڈی اور غلا منڈیوں کے ٹیکس نادہ ہندگان کو ٹیکس ظہارے میں لانے کا فیصلہ چیسوں سے زائد ٹیکس نادہ ہندگان کی لسٹیں تیار کر لی گئیں ملتان آٹیوں نے جرمانے اور سزائیں دینے کا فیصلہ کر لیا ملتان میں بدرازم کے میاں باقی جنگل کا خواب پورا نہ ہو سکا پانچ ماہ قبل ٹینڈر ہونے کے باوجود کام کا آغاز نہ ہو سکا سیکٹی ہاؤزنگ جاوید افتر محمود کا ڈی جی پی ایچی کو شکاس نوٹس دو دن میں جواب جمع کرانے کا حکم ٹیکے داروں کو محکمہ ہائی ویس کی تمام سکیمیں بروقت مکمل کرنا ہوں گی معاہدے پر عمل درامت نہ کرنے والوں اور ناکس میٹیریل استعمال کرنے والے ٹیکے داروں کے خلاف کاربائی ہوگی محکمہ ہائی ویس نے زلہ بھڑ کی اٹی سکیموں کے لیے بینک گارنٹی طلب کر لی میاں والی فیسکوڑوین میں وابدہ کی نجکاری کے خلاف ورکرز یونین کا احتجاج یونین چیرمین ملک نور محمد کا کہنا ہے نجکاری ورکرز کے ساتھ ظلم ہے سابقات اور حکومت میں دریازم عمران خان نجکاری پر نون لیگ کو برا بھلا کہتے تھے آئی ایم ایف سے کرزہ لینے کی خاطر ظلم کیا جا رہا ہے خانہ وال میں ڈی پیو سید ندیم عباس کی کھلی کر چہری ڈی پیو سید ندیم عباس نے سائلین کی شکایات اور مسائل سنے ڈی پیو نے مسائل کے حل کے لیے افتران کو احکامات جاری کیے کہا لوگوں کو انصاف کی بربکت راہمی دینا عبدالین ترجیح ہے محاولپور میں تیل کی غیر قانونی ایجنسیاں اور گیس کے ریفلنگ کا معاملہ ڈی پیو کا کہنا ہے گیس ریفلنگ پر درزنوں مقدمات درز کیے غیر قانونی تیل کی ایجنسیاں کو نہ ہی چلنے دیں یوریا خان کی قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے ازلین تظامیہ متحرک اسسنن کمیشنر صدر کے دفتر میں خان کی قیمتیں کنٹرول کرنے بارے کنٹرول روم قائم کر دیا گیا اسسنن کمیشنر صدر آمر افتخاب نے کنٹرول روم میں ایک خصوصی ڈیوٹیاں لگا میڈیکل کالجیز میں داخلوں کے لیے امڈیکیٹ لازم قرار سپرین کورٹ نے امڈیکیٹ کے خلاف دائر اپیلیں خارج کر دیں لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ پر قرار عدالت میں میڈیکل طلبہ درخواستوں پر تحریری فیصلہ جاری کیا اسازہ کے لیے خوشخبری محکمہ ہائل ایڈوکیشن میں لیکٹرز کی بھرتیوں کے لیے آسامیہ تخلیق پنجاب پبلک سروس کمیشن میں اپلائی کرنے کی آخری تاریخ ست پرہ دسمبر مقرر چوبیس مزمین کے لیے ایک ہزار سات سو تیس آسامیوں پر لیکٹرز بھرتی ہوں گے ایک ہزار تین سو اٹھاون فیمیل اور تین سو بہتر میں لیکٹرز کی آسامیہ رکھی گئیں سرکاری کالجز میں داخلوں کے لیے تاریخ میں دوسری بار توسی انٹر اور بی ایس آنر میں داخلوں کی تاریخ میں پنہ دسمبر تک توسی کر دی گئی ملتان سمید پنجاب بھر کے سات سو بیس سرکاری کالجز میں پنہ دسمبر تک داخلے ہوں گے پنجاب کے تمام ڈوینز کے ڈریکٹر کالجز پر اکامات چاہت الیکشن کمیشن کی جنوبی پنجاب بھر میں گھر گھر بوٹوں کی تصدیق مہم جاری مظفرگڑ میں ستر فیصد بوٹر لسٹوں کا کام مکمل کر لیا گیا آنے والے بلدیاتی اور جنرل الیکشن میں بوٹر لسٹیں اہم ہوں گی لسٹک الیکشن کمیشنر طیئے مخاری کی کفتر ہائی کورٹ بار اسوسییشن ملتان لیگل ایڈوکیشن کمیٹی کے زیرے تمام تقریب لاہور ہائی کورٹ کے جج میسٹر جسٹس سحیل ناصر ہائی کورٹ بار ملتان میں وہ قلعہ کو لیکچر دیا جسٹس سحیل ناصر نے کہا کہ عدالتوں کے تقدس اور سینئرز کے احترام کو اپنی کامیابی سمجھیں دنیا بھر میں خصوصی افراد کا عالم دن ملتان کے گورمنٹ سپیشل ایڈوکیشن کالج میں تقریب ہوئی سپیشل ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے چھے سکروں کے تلقہ تعلیفات شریک ہوئے ذہنی معذور بچوں کی جانب سے تلائی کی جمعومت ڈالا گیا ادھر رہنیان خان میں بھی چلڈن ویلپیر سوسائیٹی کے در ایک دمام سٹی پل سے اگاہی واغ کی گئی اور رہیم گار خان کی خاجہ فرید یونیورسٹی میں پہلا جنوبی پنجاب سائنس میلا سلچ گیا بچوں نے انرجی کو محفوظ اور مستقبل کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے پروجیکٹس پیش کیے پیسٹی سائیڈز اور پٹیلائزرز کا مناسب استعمال کے لیے ٹیکنالوجی کو پیش کیا گیا موسیقی